اردو آرڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول تعلیف مولانا سید ابو لالا مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باپ سترہ فصل چھے عیسائیت عرب میں مرتبین کی طرف سے اضافہ اس عنوان پر جب مواد مرتب کیا گیا تو ایک کمی یہ محسوس ہوئی کہ بحث کا آغاز کرنے کے لیے جس طرح کی عبارات درکار ہیں وہ مہیا نہیں ہے اس خلا کو پر کرنا صرف اس طرح ممکن تھا کہ بعض دوسرے مصنفین کے ہاں سے ضروری مواد لے لیا جائے اس مواد کو بطور اقتباس ہاشیہ چھوڑ کر لکھوایا جا رہا ہے مرتبین ایک تیسری صدی عیسوی میں عیسوی مذہب نے عرب میں دخل پایا جبکہ مشرقی کلیسہ میں خرابیاں بدتیں رفتہ رفتہ رواج پذیر ہو گئی تھی عام موررخین کہتے ہیں یہ زمانہ زونواس کا تھا لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ وہ تقریباً چھے سو برس پیشتر گزر چکا تھا اس مذہب کا شیعو زیادہ نجران میں ہوا اور عرب میں اس نے کچھ زیادہ رواج نہیں پایا البتہ بنو ربیہ و غصان اور بعض قضاء میں عیسائیت پھیلی ہوئی تھی حاشیہ اردو ترجمہ تاریخ ابن خلدون جلد ایک از اللامہ حکیم احمد حسین الہابادی دو عیسائیت کا رواج ربیہ و غصان میں اور قضاء کے کچھ حصے میں تھا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عیسائیت رومیوں سے اخص کی تھی کیونکہ عرب تجارت کی غرص سے ان کے ملک میں اکثر آتے رہتے تھے ہیرہ میں عربوں کے متفرق قبائل نے مجتمعان عیسائیت قبول کر لی انہیں اب بات کہا جاتا تھا ان میں سے عدی بن زید عبادی بھی تھا بنو تغلب بھی عرب عیسائی تھے بلوغ العدب اردو ترجمہ از پیر محمد حسن جل تین صفحہ ایک سو باون تین عیسائیت کو تین سو تیس عیسوی میں بنو غصان نے قبول کیا اور پھر عراق عرب بہرین اور سہرائے فاران دومت الجندل اور فرات و دجلہ کے دعابہ میں یہی مذہب پھیل گیا اور اس دین کی اشاعت میں نجاشی اور قیسر نے باہم مل کر کوشش کی تین سو پچانوے عیسوی تا پانس سو تیرہ عیسوی میں اس کی اشاعت پر بڑا زور دیا گیا اور یمن میں اناجیل بکسرت پھیل گئیں حاشیہ رحمت اللہ علمین جلد اول صفحہ اکتیس چار تبابیہ سے پہلے سبا کے تمام طبقے ستارہ پرست تھے سب سے بڑا دیوتا ان کا شمس اور المقہ تھا المقہ ہمیری میں چاند کو کہتے ہیں تین سو تیس عیسوی میں یمن کے مقابل افریقی سواہل پر مصری رومیوں کے اثر سے عیسائیت نے پروبال پیدا کیے شامی رومیوں کے ذریعے یمن کے اطراف میں شہر نجران نے ببتسمہ قبول کیا ان گرد و پیش کے اثر سے تبابیہ یمن بھی محفوظ نہ رہے ستارہ پرستی نے تو شکست کھائی گو ستاروں کے حیکل اب بھی ویران نہ تھے تاہم اب شمس اور المقہ اور اشتار کے پہلو بپہلو رحمان کا نام بھی آنے لگا جو قبل اسلام یہود و نصارہ کے ساتھ مخصوص تھا پانچ یہودیت و نصرانیت ان اطراف میں دو ہی مذہب اور صاحبِ الہام مذہب تھے اور باہم میدان میں برابر کے حریف بھی تھے گزشتہ عواب میں معلوم ہو چکا ہے کہ رومیوں اور حبشیوں کے ساتھ سبائے ہمیر کی کس قدر سیاسی کشمکش تھی اس بنا پر تبابہ ہمیر عیسائیت سے زیادہ یہودیت کو ترجیح دیتے تھے عبد کلیل کے علاوہ اور کسی طبعہ کا عیسائیت قبول کرنا ثابت نہیں ہے عبد کلیل بروایت عرب بھی عیسائی تھا اور ایک قطبے سے بھی اس کا عیسائی ہونا ظاہر ہوتا ہے بقیہ تبابہ کم تر ستارہ پرست اور اکثر یہودی تھے تاریخِ تبری میں ہے کہ سب سے پہلے اسد ابو کرب نے یہودیت قبول کی مذاہبِ شاہی نے عام ریایہ میں بھی فروغ پایا اور اس طرح عیسائیت اور یہودیت نے یمن میں ٹکر کھائی چھے رومیوں نے بحری راستوں کو پیدا کر کے سبا کے بازار سرد کیے تھے اور تنہا اس سے تسکین نہ ہوئی تو سن بیس قبل مسیح میں یمن پر حملہ آور ہوئے اکسومی حفشی کے پہلے رومی مصریوں کے ہم خاک تھے اور اب ہم مذہب بھی ہو گئے تھے رومیوں کے اشتعال سے بار بار چھے چھار کرتے تھے حمیر بھی موقع سے چوکتے نہ تھے جب موقع ملتا رومی تاجروں کو دریہ میں لوٹ لیتے شمالی عرب میں ایران اور روم باہم دستو گریبان تھے اور یہ طبعی تھا کہ حمیر کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی رومیوں کو اس سے وحشت سوا ہوتی تھی رومیوں نے اس نزا کو سلح آشتی سے تیہ کرنا چاہا چھٹی صدی عیسوی کے عوائل میں رومی قیسر جسٹنین نے طبعی یمن کے دربار میں سفیر بھیجا سفیر نے قیسر کا خط اور اس کی طرح سے دیگر تہائف پیش کیے پیام سلح تاثب کی آگ کو کچھ بھی سرد نہ کر سکا اس وقت دونواس فرماروا تھا ساتھ رومی سودا گھر تاجرانہ یمن کے سواحل تک پہنچتے تھے لیکن جہاں جہاں گزرتے تھے اسباب سودا گری کے ساتھ عیسائیت کی سوغات بھی ساتھ ساتھ بانٹتے جاتے تھے عیسائی راہی بھی مقصود بقاسد کے ساتھ ملک میں دورہ کرتے تھے پہلے اثر سے ادن میں اور دوسری کوشش سے ادنان میں جہاں پہلے شجر پرستی ہوتی تھی عیسائیت نے برگو بار پیدا کیے یورپ کے جو اب ہتکنڈے ہیں وہی پہلے بھی تھے مذہبی اور سیاسی اغراض پر تجارت کا پردہ ہمیشہ ڈالا کیے ہیں یہی پردہ اس وقت بھی ڈال رہے تھے ان تدابیر سے نجران یمن میں عیسائیت کا مرکز قرار پا گیا تھا یعنی رومیوں اور حبشیوں کی مذہبی اور سیاسی امیدوں کا وہ ماوہ بن گیا تھا ہمیری یہودی اس کو دیکھتے تھے اور وفور جوشت سے بپھرتے تھے ان حالات میں عیسائیوں کو آگ کے گڑھوں میں جھوکنے کے واقعات پیش آتے ہیں جن کا ذکر خود مولانا مودودی کے ہاں سے لیا گیا ہے یہاں سے مولانا مودودی کی اپنی تحریروں کو درج کیا جا رہا ہے قصہ اصحاب اخدود گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھیکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں حضرت سحیب رضی اللہ عنہ رومی کی روایت ان میں سے ایک واقعہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساہر تھا اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے یہ سہر سیکھ لے بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا بادشاہ مگر تو راہب کو قتل کیا پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا مگر کوئی ہتیار اور کوئی ہربا اس پر کارگر نہ ہوا آخر لڑکے نے کہا اگر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے بادشاہ کے مساحبوں نے اس سے کہا یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے لوگ آپ کی دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے بادشاہ یہ حالہ دیکھ گھر گیا اس نے مسلم نسائی تربیزی ابن جریر عبد الرزاق ابن ابی شیبہ تبرانی عبد بن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی واقعہ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے بات کھلی تو بادشاہ نے عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے ابن جرائر اسرائیلی روایات تیسرا واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً اسرائیلی روایات سے نکل کیا ہے کہ باب الوالو نے بنی اسرائیل کو دین موسی علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھیک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے ابن جریر عبد بن حمید واقعہ نجران سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے جسے ابن حشام تبری ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر یمن کا بادشاہ طبان اسعد ابو کرب ایک مرتبہ یسرب گیا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود کو قبول کر لیا اور بنی قریضہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشارت کی پھر اس کا بیٹا زونواز اس کا جانشین ہوا اور اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گھر تھا حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے ابن حشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین نے یہود قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا اس پر اس نے بکسرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھیک کر جلوا دیا اور بہت سوں کو قتل کر دیا یہاں تک کہ مجموعی طور پر بیس ہزار آدمی مارے گئے اہل نجران میں سے ایک شخص ذو سلابان بھاگ نکلا اور ایک روایت کی روح سے اس میں قیسر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی پہلی روایت کی روح سے قیسر نے حبش کے بادشا کو لکھا اور دوسری روایت کی روح نجاشی نے قیسر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی بہرحال آخر کار حبش کی ستر ہزار فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی زونواس مارا گیا یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا عیسائی مشنری یمن میں اسلامی موررقین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا پتا چلتا ہے یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ تین سو چالیس عیسوی شروع ہوئے اسی کے قریب دور میں ایک زاہد و عابد اور صاحب کشف و کرامات عیسائی سیہ فیمیون نامی نجران پہنچا اس نے وہاں کے لوگوں کو بد پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے ان لوگوں کا نظام تین سردار چلاتے تھے ایک سید جو اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا دوسرا آقب جو داخلی معاملات کا نگران تھا تیسرا اسقف بشپ جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ ایک بڑا تجارتی اور سنتی مرکز تھا تسر چمڑے اور اسلحے کی سنتیں یہاں چل رہی تھی مشہور ہلے یمانی بھی یہاں تیار ہوتا تھا اسی بنا پر محض مذہبی وجوہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی زونواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا نجران کے سید حارسہ کو جسے سریانی مورخین ایرثاس لکھتے ہیں قتل کیا اس کی بیوی رومہ کے سامنے اس کی دو بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا پھر اسے بھی قتل کر دیا اس قف پول کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دی اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت مرد بچے بوڑھے پادری یہ واقعہ اکتوبر پانچ سو تئیس عیسوی میں پیش آیا تھا آخر ایکار پانچ سو پچیس عیسوی میں حفشیوں نے یمن پر حملہ کر کے زونواس اور اس کی حمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس کی تصدیق حسن غراب کے قطبے سے ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے